چند اہم ضروری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں سب سے پہلے تو ایک افسوس اور دکھی بات ہے میرے لیے بالخصوص کہ آج شام تقریباً چار بجے اسی کے لگ بک پولیس آلکاران کئی گاڑیوں میں ہم رائے آر ڈی اے افیشل راول پنڈی ڈیولیمنٹ آتھارٹی کی افیشل سمیت گئے یہاں ہماری ایک جائن فیملی پراپرٹی ہیں جس میں میں نے اپنا ایک فرماؤت بنایا ہوا تھا دوہزار تیس آج سے دس سال قبل بنایا تھا اور اس میں چار بیڈ رومز تھے اٹیج بات رومز تھے ایک ڈرائنگ روم کیچن تھا براندہ تھا سنگل سٹوری بیلڈنگ تھی اور ماربل ٹائل بڑا پیارا سا اس میں چھوٹیوں کے روز ہم سلے جاتے تھے اور اس میں گائے بین سے رکھی تھی تو آج جو ہیں حکومت کے ایمان پہ یہ لوگ گئے ہیں چھار بجے اور انہوں نے میرے گھر کو مسمار کیا ہے پورا گھر ڈیمالش کیا ہے تمام دیوارے اور وہ جو میرے پراپرٹی میں داخلے جو گیٹ ہیں ان گیٹوں کو بھی مسمار کیا ہے اور میں گیا ہوں کچھ میرے چھوٹی دار نے اس وقت جب یہ لوگ آئے تھے ویڈیوز بنائی ہیں تمہیں تین چار ویڈیوز ہیں جو شیئر کروں گا بہرحال یہ ظلم کی انتہا ہے کہ بلا وجہ میری ذاتی پراپرٹی جو میری ملکیت ہیں اور اس میں میں نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے دس سال قبل کس بنیاد پہ آپ مسمار کر رہے ہیں ریاست یا قانون یا قانون کے وردی پہننے والے پولیس الکاروں کا یہ کام ہے کہ پاکستان تحریکی انصاف سے وابستہ جو بھی لوگ ہیں جس انداز میں بھی وہ ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنائے یہ میرے لیے یقیناً ذہنی پریشانی اور کوفت کا باعث بنا ہے لیکن اگر ان کے پیچھے چونکہ واضح ہیں ان کا مقصد یہی ہے دڑا دمکا کے تنگ کر کے خان کے کاس سے لوگوں کو اٹھانا تو یہ ان کی غلطیں نہیں ہیں میں اپنی گھر کی قربانی دیتے ہوئے خوش فیل کر رہا ہوں کہ کم از کم خان کے کاز میں میری جو قربانیاں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں اور جتنی بڑھے گی حتیٰ کہ جان پی بھی آئی گی نا تو مو نہیں موڑوں گا تو لہذا لگے رہو منا بھائی جو کر سکتے وہ کر لو جو میں نے پہلے کہا تھا مرتے دم تھا کہ یہی الفاظ ہوں گے اب تو زد ہے آپ کے ساتھ اور اس زد میں انشاءاللہ وہ دن نہیں آئے گا جب بہوش و حواظ جو ہیں کسی ظالم یا جابر کے سامنے اتیار ڈالے خان کے کاس پہ قائم ہیں اور ایک انج بھی نہیں اٹھیں گے گرے بن جائے گا دوبارہ لیکن جو دل توڑا ہے شاید ہی وہ دوبارہ بنے اینئے ارول افلاق کیلئے قربانیاں ہیں سپریمیسی اف کانسٹیوشن کیلئے اور اپنے قوم کے بچوں کیلئے دیتے رہیں گے دوسری بات جو ہیں آج خان صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی مارنگ نو بجے جو ہیں جیل پہنچے ابو الاسناس دل کرنین صاحب جو سائفر کیس کے ٹرائل جاجے وہ بھی آئے ہوئے تھے خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو جب لائے گیا تو اسی کوٹروم جو کہ چھوٹا سا کمرہ تھا دس بارہ بارہ سا اس کا اسی کے ساتھ ایک پینجرہ نوما جنگ لاتا تھنگ سا اور بدہیت سا اس میں ان کو کڑا کر دیا گیا کوئی بیٹنی کی جگہ بھی نہیں تھی نہ کوئی کرشی وغیرتی جس پر ہم نے شدید اتجاج کیا اور جاج صاحب کو پھر ان دونوں کو عدالت میں بلوانا پڑا عدالت آکے خان صاحب میرے ساتھی بیٹھ گئے اور شاہ محمود صاحب بنی کے ساتھ اس دوران خان صاحب سے باتی بھی ہوئی عدالتی آوال کو چیوٹا کہ جاج صاحب تائیہ کیے بیٹے تھے کہ انہوں نے نکول کی کارروائی جو ہیں وہ تکمیل تک پہنچانی ہے ہم نے دو اعتراضات کیے ایک تو جیل ٹرائل خان صاحب کی عدت تک نوٹیفکیشن ہوا ہے جس کو آلڑی ہم نے چیلنج کیا ہے فیصلہ متوقع ہیں شاہ محمود قریش صاحب کی عدت تک کوئی اثر نوٹیفکیشن نہیں کر لہذا ان کے حوالے سے ٹرائل جو ہیں وہ جیل میں نہیں ہو سکتے تھے ایک وزریعہ اٹھایا دوسرا وزریعہ تھا کہ ابھی ایک دو دن میں آئی کوٹ نے یہ آرڈر کرنا ہے کہ یہ ابو لسناز بن کرنین صاحب کا اپنا نوٹیفکیشن کیا لیگلی جائز ہیں اور یا آیا یہ جیل کے اندر ٹرائل ہو سکتے ہیں تو لہذا پروپرائیٹی جوڈیشل پروپرائیٹی کا تقاضی تھا کہ وہ آفتہ دس دن کی ہمیں تاریخ دیتے لیکن ان کو بڑی جلدی ہے جس طرح ہمامین دلاور صاحب کو جلدی تھی اور انہوں نے جو ہیں جب آرڈر کیا کہ جی میں نکول دوں گا میں نے انکار کیا جس پر جج صاحب جو ہیں میرے ساتھ آرگومنٹس کرنے لگے اور کبھی اوٹ جاتے تھے کبھی بیٹ جاتے تھے کبھی غصہ کرتے تھے اور یوں ہمارے درمیان جملوں کا تبادلہ بھی ہوا جس پر انہوں نے خان صاحب کو جو ہیں تین دفعہ اس طرح انگلی پکڑیا اور کہا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عزت دینے والا خدا ہے تو میں نے انہوں نے کہا جج صاحب کو ٹھوکا میں نے کہا جتنی عزت خان صاحب کو اللہ نے دی ہے پاکستان میں نہ کسی جج کو ملی ہے نہ کسی شخص کو ملی ہے تو لہٰذا عزت کی بات آپ نہ کریں اور پھر خان صاحب جو ہیں وہ اس کا موٹ صبح سے خرابتا یعنی ایک تو ان کو ایسی ڈیٹی ہوئی تھی واکنگ سپیس نہیں دیا گیا تھا روئیہ اڈیالا جیل میں پھر ڈیفرنٹ ہو گیا ہے تو یوں یہ ساری چیزوں پہ خان صاحب نے اس کو کہا کہ آپ مجھے درشتگرد کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں اور یہ جیل والے درشتگردوں کے ساتھ اس طرح روئیہ اپنا نہیں جاتا ہے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے خیر بہرحال آج کی ساری کا روئی بڑے تلخہ میں اس جملوں سے بارپور تھی اور جب خان صاحب کو اس نے کہا کہ دستاخت کرے اس پر پھر انگامہ ہوا اور خان صاحب نے کہا میں نہیں کرتا انہوں نے کہا جی آپ کو مجھ پہ ادبار نہیں ہیں تو خان صاحب نے جواب دیا کہ مجھے پورے نظام انصاف پہ ادبار نہیں رہا ہے تو یوں جو ہیں ہم نے یہ نکولات کی کارروائی سے انکار کیا اور ہم نے دستاخت نہیں کیے اس کے بعد خان صاحب سے خان صاحب کو جو سپیس تھا وہ اس حوالے سے خان صاحب کو لے کے پھر جل کے اندر گئے اور بعد میں انہوں نے کہا جی کہ ایک دیوار درمیان میں رکاوٹ بن رہی تھی اس کو گرا کے سپیس خان صاحب کی جو ہیں تصلی کے مطابق فرام کرنے کا حکم کیا ہے تین باتیں خان صاحب سے ہوئی جو انہوں نے زور دے کے کہا ایک تو خان صاحب نواز شریف کی آمد کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ کیا یہ پورے عدالتی نظام کا مزہ پڑھانا چاہتے ہیں کہ ایک مفرور کو پہلے سے جو ہیں پورے نظام کو دعوت پہ لگا کے اور خصوصاً جسٹس سسٹم کو کہ جی اس کیلئے را نکلی ہوئی ہے پہلے سے وہ ان کے وزراء بالخصوص انٹریریر مینسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں گارانٹیز ملی ہوئی ہے اگر ان اس مفرور کو نواز شریف کو اگر عدل یا کوئی راستہ دیتی ہے تو پھر جو ہیں پاکستانیوں کو نظامی انصاف تکولواللہ پڑھنی شاہیے نو مئی کے واقعات کے حوالے سے خان صاحب جو ہیں بار بار کہہ رہے تھے کہ وہ ویڈیوز کہاں پہ گئی ہے جو ہائی کورٹ کی ویڈیو فوٹیجز تھی جو اٹھارہ مارچ کی جوڈیشنل کمپلیکس کی ویڈیو فوٹیجز تھی جو کور کمنڈر ہاؤس کی ویڈیو فوٹیجز ہیں میں کہاں جی یہ آپ لوگوں نے ایک بے بنیاد الزام جو ہیں ہم پہ در لیا ہے اور اسی کو جواز بنا کے آپ ہماری پارٹی کا صفائع کرنے پہ تلے ہوئے ہیں تو خان صاحب نے واشگاہ فالفاظ میں کہا کہ نو مئی کے واقعات پہ بھی جوڈیشن کمیشن جو ہیں وہ بنائی جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے تیسری بات جو خان صاحب نے کہی وہ سائفر کے حوالے سے خان صاحب جو ہیں وہ رائے رکھتے تھے کہ سائفر پہ بھی جوڈیشن کمیشن ہونا چاہیے جو پہلے بنائے بھی تھا لیکن کام نہ کر سکا دو باتیں اور خان صاحب نے کہی اس کے علاوہ کیسز کے حوالے سے بات ہوئی اور ایک اورسیس پاکستانیز نے مجھے دو کتابیں بیجی تھی ان میں سے ایک کتاب خان صاحب پڑھ چکے تھے دوسری انہوں نے نہیں پڑھی تھی تو انہوں نے لے لی اورسیس پاکستانیز اور جنہیں لوگوں نے مجھے خان صاحب کو سنام اور دعا کہنے کا کہا تھا میں نے پہنچائی خان صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریکی انصاف جو ہیں اب کنونشن کے لیے بھی باہر نکلیں ورکر حوصلہ پکڑیں اور جہاں پہ ضرورت وہ تو عدالت سے رجوع کیا جائے ہیں انشاءاللہ خان صاحب کی دعایات کے تحت سائفر کیس میں جیل کے معاملات میں بہت جل ایک سپریم کورٹ میں اور ایک اسلام آبادعی کورٹ میں آج میں نے دائر کر دی انکر لگا ہوا ہے اور ایک سپریم کورٹ سے آرٹیکل ونیٹی پورٹ 3 کے تحت میں رجوع کر رہا ہوں آپ سب کبورت شکریہ